ناکام نظر آتی ہیں نواز شیف کسی کو پسند ہو یا نہ ہو مگر یہ بات ان کے سیاسی مخالفین بھی مان گئے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ان سے سیاسی میدان خالی نہیں کرا سکے اور وہ قوتیں اور وہ دعوے دار جن کا خیال تھا کہ نواز شیف کو وزیاد محاوس سے جس دن نکارا جائے گا اسی دن سے ان کا زوال شروع ہو جائے گا ان کی جماعت کے لوگ انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے قوم اسمبلی کے عراقین استیفے دے دیں گے حکومت گھرام سے گر جائے گی نواز شیف احتجاجی تحریک چلانا نہیں جانتا اس نے کبھی تحریک نہیں چلائی مقابلہ نہیں کر سکے گا بھاگ جائے گا لیکن حقائق یہ ہے کہ نواز شیف کہیں بھاگا بھی نہیں نہ ہی اس کی حکومت کو گرایا جا سکا ہے نہ ہی مسلمی قدون کے عراقین اسمبلی استیفے دے کر گھروں کو لوٹ گئے بلوچستان میں نواز شیف کے حکومت کو ختم کرنے کے بعد پنجاب میں ان کی حکومت کو ختم کرنے کے جو منصوبے بنائے گئے وہ منصوبے بھی بلاخر دم توڑ گئے ہیں اور آئین کی روح سے جب انتہابات میں ایک سو بیس روز باقی رہ جاتے ہیں تو پھر اسمبلیاں توڑی نہیں جا سکتی سیفے بھی بے مانی ہو جاتے ہیں تو باجو نظر میں اب حکومت کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے حکمران جماعت پانچ جون دو ہزار اٹھارہ کو ہی اپنے اقتدار کی مدت پوری کر کے گھر جائے گی یا نئے الیکشن میں جائے گی سینٹ الیکشن کے بارے میں بھی خدشات دم توڑ چکے ہیں الیکشن شیڈول تک اناؤنس ہو چکا ہے سینٹ کے الیکشن بھی ہوں گے اور سینٹ میں نئے چیئرمین بھی آئیں گے اور جرنل الیکشن بھی اپنے وقت پر ہوں گے کیا سرائیاں بدگمانیاں اپوائیں پروپوگنڈے اور دعوے اپنی موت مر چکے ہیں ٹیکنوکیٹ حکومت کے خواب دیکھنے والے اور ہم سفر حیران اور پریشان کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ وہ منزل کہاں گئی جس کے خواب انہیں دکھائے گئے تھے حکومت ایک طویل اور مشکلات سے برے پانچ سالہ اقتدار کے بلکل آخری مرخلے میں داخل ہو رہی ہے یکم فیبرری سے حکومت کے آخری ایک سو بیس روز شروع ہو جائیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آئینی طور پر حکومت کو ٹاپ ٹائم دینا ممکنہ